بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کس نئی ویڈیو میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے نئے ٹاپک کی طرف تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے آئینز مگر اپنے نئے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا آپ ریوائز کر لیں پچھلے لیکچر کو جس میں میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے الیکٹرانز جو ہیں پہلے شل میں دو آئیں گے دوسرے شل میں آٹھ تیسرے شل میں آٹھ چوترے شل میں آٹھ یہ میکسیمم نمبر آف الیکٹرانز ہیں جو آپ نے فل کرنے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے ایک اسائیمنٹ کرنی ہے جس میں آپ نے ہیڈروجن ایٹم سے لے کر آپ نے کلشیوم کے ایٹم تک سارے ایٹم آپ نے بنانے ہیں یہ آلماس ٹوئنٹی ایٹمز کے سٹرکچر ہیں جو کہ آپ نے بنانے تھے ٹوئنٹی ایٹمز کے سٹرکچر تھے جو کہ آپ نے ڈراؤ کرنے تھے خود بخود اپنے حصو سے خود ڈراؤ کرنے تھے اگر آپ ان کو ڈراؤ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے آپ کو کنسپٹ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور آگے آپ کو کمیسٹری سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی تو چلیے چلتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک کی طرف اور فارمیشن آف آئین کی طرف کس کی طرف فارمیشن آف آئین فارمیشن آف آئین اور جو فارمیشن آف آئین آج ہم پڑھیں گے وہ ہے فارمیشن آف کے ٹائن ٹھیک ہے فارمیشن آف کے ٹائن یعنی کے ٹائن کا مطلب ہوتا ہے پوزٹیف چارج آئین پوزٹیف چارج آئین ٹھیک ہے آپ کو یہ بات تو پتہ ہے کہ ایک ایٹم میں پروٹانز ہی موجود ہوتے ہیں اور الیکٹرون بھی موجود ہوتے ہیں اب پروٹانز پر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے الیکٹرون پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایٹم اپنا الیکٹرون دوسرے کو دے دیتا ہے ایک ایٹم اپنا الیکٹرون دوسرے ایٹم کو دے دے گا ٹھیک ہے جب ایٹم اپنا الیکٹرون لوس کرتا ہے تو اس کے اوپر سے نیگٹیف چارج کم ہو جاتا ہے اور اس پر پوزیٹیف چارج آ جاتا ہے نیگٹیف چارج کم ہونے کی وجہ سے پوزیٹیف چارج اس پر ڈومینٹ ہو جاتا ہے اس پر بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پلاس ون چارج آئین بن جاتا ہے ٹھیک ہے چلیے اس کی ایزمپل میں ڈسکس کرتا ہوں جیسے آپ کے پاس یہ لیتھیم ہے لیتھیم کے پہلے شیل میں دو ہیں اور آخری شیل میں ایک ہوتا ہے اس کا اٹامیک نمبر تین ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ ایٹمز کے جو ہے آپ نے یاد کرنا ہے آپ نے اٹامیک نمبر ان کے یاد کرنے ہیں اس کے بعد ان کے سٹرکچرڈ را کرنے آتے ہوں ٹھیک ہے تو لیتھیم جو ہے وہ کیا کرے گا لیتھیم ایک الیکٹرون لوس کرے گا یہ دیکھیں لیتھیم نے ایک الیکٹرون لوس کیا اور یہ پلس ون بن گیا اچھا یہاں پہ نا یہ اس کی پرانی سٹیٹ ہے کون کسی سٹیٹ ہے پرانی شروع میں یہ ایسا تھا بعد میں یہ کیسا بن گیا آفٹر سم ٹائم آفٹر سم ٹائم یہ اس طرح بن گیا ٹھیک ہے ایک لیتھیم جو ہے یہ اس کے باہر کا یہ الیکٹرون تھا یہ نکل گیا ایک الیکٹرون ٹھیک ہے اور یہ دو الیکٹرون جو ہیں اس کے اندر یہ موجود نہیں ٹھیک ہے مگر سوچنے کی بات یہ ہے آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ شاید ایک ایٹم الیکٹرون دیتا کیوں ہے ٹھیک ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے اچھا میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی میں نے کہا تھا کہ آپ کے جو ایٹم ہے ایٹم کے پہلے شل میں دو الیکٹرون ہوں گے دوسری شل میں آٹھ ہوں گے یہاں ذرا غور سے دیکھئے آپ کو اس میں کتنے الیکٹرون نظر آ رہے ہیں اس میں صرف ایک الیکٹرون ہے باقی کے ساتھ الیکٹرون کی دیں باقی کے ساتھ الیکٹرون کیونکہ لیتھیم کے اندر تو تینی الیکٹرون ہوتے ہیں پہلے شل میں دو الیکٹرون دوسری شل میں ایک الیکٹرون تین الیکٹرون ہوتے ہیں لیتھیم کے اندر تو باقی کے ساتھ الیکٹرون آئیں گے کہاں سے یا تو یہ لے گا مگر ساتھ الیکٹرون لینا کوئی آسان کام نہیں ہے ساتھ الیکٹرون لینے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ بزار جاتے ہیں کبھی کسی سے کچھ چیز لیتے ہیں تو آپ اس کو پیسے دیتے ہیں جب آپ اس کو پیسے دیتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ چیز دیتے ہیں سمیلر لی اگر لیتھیم چاہتا ہے کہ وہ سات الیکٹرون خرید کے لائے تو اس کو انرجی دینی پڑی گی اس کو انرجی پی کرنی پڑی گی اس لیے سات الیکٹرون لینا ہوسا مشکل کام ہے اس لیے ایک الیکٹرون دینا آسان کام ہے تو یہ ایک الیکٹرون دے کر اس سے جان شرار دیتا ہے ایک الیکٹرون دے کر اس آربٹ سے ہی جان شرار دے گا خیر آپ پریشان اب آپ کی کنفیشن شاید کلیر ہوئی ہوگی تو لیشیم کیا کرے گا ایک الیکٹرون دے دیتا ہے اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ وہ کون سے ایٹم ہیں جو کہ پوزیٹف چارج آئین بناتے ہیں یا وہ کون سے ایٹم ہیں جو کہ پوزیٹف جو کہ اپنے الیکٹرون دیتے ہیں وہ کون سے ایٹم ہیں جو اپنے الیکٹرون دیتے ہیں جس ایٹم کے آخر میں جس ایٹم کے آخر میں ایک الیکٹرون ہوگا ٹھیک ہے لاسٹ شل میں ایک الیکٹرون ہوگا یا دو الیکٹرون ہوں گے یا تین الیکٹرون ہوں گے وہ الیکٹرون دیں گے چلیے اس کی اگزمپل ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد بریلیم کی طرف آتے ہیں بریلیم کا آپ کو پتا ہے پہلے شل میں دو الیکٹرون ہوں گے اٹامیک نمبر اس کا شہر ہے پہلے شل میں دو الیکٹرون دوسری شل میں اس کے کتنے ہو جائیں گے دو الیکٹرون ہو جائیں گے میں نے کہا تھا دو الیکٹرانز کو اس طرح رہ کرنا ہے ایک الیکٹران یہاں پہ ایک الیکٹران یہاں پہ یہ بی ای دو ٹھیک ہے پلس ٹو الیکٹرانز اس کے نکل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بی ای پلس ٹو چارج آئین بن جائے گا ٹھیک ہے بریلیم کے ٹین بن جائے گا کیا بن جائے گا بریلیم کے ٹین صحیح یہ بریلیم کے ٹین بن جائے گا اگر ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ دو الیکٹرون کہاں جائیں گے ٹھیک ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں مسوم ہوتے ہیں بڑا مسومانہ سوال ان کے در اٹھتا ہے کہ یہ دو الیکٹرون جائیں گے کہاں پہ او بھائی دیکھیں ذرا نا ایک بندہ ہے جب آپ کو وہ پیسے دے گا تو آپ کیا کروگے اس کو چیز دوگے دکاندار کیا کرتا ہے دکاندار کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے تو دکاندار کیا کرتا ہے چیز اس کو دیتا ہے جو پیسے دیتا ہے صحیح بات بلکل ایسے ہی یہ بریلیم جو ہے اگر میں اس کو پیسے دے رہا ہوں اگر میں اس کو پیسے دے رہا ہوں اگر میں اس کو نرجی دے رہا ہوں تو یہ اپنے الیکٹرون اٹھا کر مجھے دے دے گا جو اس کو نرجی دے گا وہ کلورین نرجی دے گا تو یہ اپنے الیکٹرون اٹھا کر کلورین کو دے دے گا ٹھیک ہے یہ بات سمجھنے کی ہے تو یہ دو الیکٹرون اسی کے پاس جائیں گے جو اس کو نرجی دے گا اب یہاں پہ کوئی نہیں ہے بٹ میں نے سمجھانے کیلئے ویسے بتا دیا اگر میں یہاں پہ کلورین بھی گسا دوں فلورین بھی گسا دوں تو اٹ ویل بکم ویری ڈیفیکٹ آپ کنسپٹ نہیں سمجھ پائیں گے ٹھیک ہے مشکل ہو جائے گا کمیسٹری بن جائے گی کھچڑی بن جائے گی کھچڑی ہوتی ہے کمیسٹری ایک طرح کی تو میں نہیں شاہد تھا کتنا مشکل کر کے بتایا جائے آپ کو تو ہم آسان آسان کر کے چلیں گے کہ بریلیم جو ہے وہ اپنے دونوں الیکٹرون کسی نے کسی کو دے دیتا ہے اور ساتھ میں یہ بی ای پلس ٹو آئین بن جائے گا چلیے بوران کے بارے ہم بتائیے بوران پہلے شرم میں دو الیکٹرون ہوں گے دوسری شرم میں اٹامک نمبر اس کا کیا ہے پانچ ہے تو ایک الیکٹرون یہاں پہ ایک الیکٹرون یہاں پہ ایک الیکٹرون یہاں پہ آ جائے گا اب کیا کرے گا اس کے آخر میں کتنے الیکٹرون ہے تین الیکٹرون ہے تو یہ تینوں الیکٹرون دے دے گا ٹھیک ہے یا تو پانچ لے گا یا تین دے گا تین دینا سان کام ہے بھائی پانچ لینے کے لیے پیسے چاہیے انرجی چاہیے ٹھیک ہے کوویٹ چل رہا ہے پیسے ہی نہیں ہے پاس انرجی نہیں ہے اور بندہ کیا کرے ٹھیک ہے تو مزاک کر رہا تھا بھائی سے تین الیکٹرون جو ہیں یہ دے دیے جائیں گے اور یہ بوران پلس تھری چارج آئین بن جائے گا ٹھیک ہے پلس تھری الیکٹرون جو ہیں اس نے دے دیئے کس کو دیئے اس کو دیئے جس نے اس کو انرجی دی تھی ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے کام کرنا ہے بوران تک تو میں نے بھنا دیئے اب آپ نے ان کا بتانا ہے سوڈیوم کا مجھے بتانا ہے سوڈیوم کا بتائیے گا کہ کیا یہ الیکٹرون دیتا ہے کہ لیتا ہے ٹھیک ہے سوڈیوم کا سوڈیوم کے بارے ہم بتائیے سوڈیوم کا آئین بھرائیے آپ این اے پلس ون آئین ڈسکس کریں اچھا مگنیشم کا ایم جی پلس ٹو آئین آپ ڈسکس کریں ٹھیک ہے کیسے بنے گا اور الیمونیم اے ایل پلس تھری آئین ابھی آپ نے مجھے بنا کے دکھانا ہے میں چل رہا ہوں اگلی ایکسرسائز کی طرف اگلے کوسٹن کی طرف ٹھیک ہے جو میں اگلی پریکٹس پرولم کی طرف اس میں یہ ہے آپ نے ابھی پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے این اے کا بنانا ہے مگنیشم کا ایم سوڈیوم آئین بنانا ہے مگنیشم آئین بنانا ہے اور الیمونیم آئین بنانا ہے تین آئین بنانا ہے جس طریقے سے میں نے پیچھے والے بنایا تھے آپ کو پتا ہونا چاہیے سوڈیوم کا ایم نمبر کیا ہے اور اس کا ایم سٹرکچر کیس ہوگا اس کے آخر میں کتنے الیکٹرون ہیں جتنے الیکٹرون ہوں گے وہ نکال دی جائیں گے ٹھیک ہے تو یاد رکھئے کہ ایٹم وہی الیکٹرون لوس کرتا ہے جو کہ الیکٹرون لوس وہی کرتا ہے جس کے آخر میں ایک الیکٹرون ہوگا جس کے یا دو الیکٹرون ہوں گے یا تین الیکٹرون ہوگا جس کے آخر میں ایک الیکٹرون ہوگا یا دو الیکٹرون ہوں گے یا تین الیکٹرون ہوں گے وہ اپنے الیکٹرونز کو لوس کر دیں گے یہ رولز ہے تھمپے آپ اپنے ہاتھوں پر یاد کر لیں یہ بہت بیسک سی آپ کو میں رولز سکھا رہا ہوں کیمسٹری کے بار بار رکھوں گا میں آپ کو رولزسلی سکار ہوں تاکہ آپ کو زندگی میں کبھی کمیسٹری پریشان نہ کرے آپ اپنے پاس یہ لکھ کے رکھ سکتے ہیں چلیے میں اب جا رہا ہوں پوٹاشیوم کی طرف پوٹاشیوم آپ کو پتا ہے پوٹاشیوم کا اٹامک نمبر انیس ہوتا ہے تو چلیے پوٹاشیوم میں نے یہاں پہ کے سینٹر میں ڈال دیا ویسے لاستہ میں نے پلس انیس بھی لکھ سکتے ہیں کے بھی لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ پہلے شل میں دو الیکٹرون دوسری شل میں اس کے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دو اور آٹھ تس ہو گئے اور آخری شل میں اس کے ایک الیکٹرون ہوگا آپ کو ایٹم کا سٹرکچر بنانا آنا چاہیے ٹھیک ہے میری طرح نہیں یہ تو میں انڈے ڈال رہا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے مگر آپ نے ایٹم کا سٹرکچر بنانا آنا چاہیے مطلب یہ کنسپٹ کلیر ہونا چاہیے ویسے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے گول بنانا ہے پرکار رکھ کر ٹھیک ہے یہ پوٹاشیون کا ایٹم ہے اب آپ نے اس میں سے کیا کیا ایک الیکٹرون کو نکال دیا ایک الیکٹرون جیسی نکال دیں گے پیچھے بچ جائے گا پہلے شل میں دو الیکٹرون دوسری شل میں دو چار چھے آٹھ اس کے اندر سے ایک الیکٹرون جو آخری الیکٹرون ہے وہ نکل جائے گا کیونکہ میں نے کہا تھا ایک الیکٹرون ہوگا تو وہ دے دے گا پلس ون الیکٹرون یہ یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ الیکٹرون باغ رہا ہے یہاں پہ چلیے میں آپ کے لئے اتنا بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ الیکٹرون جا رہا ہے باغ رہا ہے ٹھیک ہے صحیح کیلچیم ٹوئنٹی کا بنا لیتے ہیں آٹامک سٹرکچر بھی بنا آتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ کیلچیم سی اے پلس ٹو این کس طرح سے بنے گا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سی اے پلس ٹو این کس طرح سے بنے گا سی اے پلس ٹو این بنانا ہے تو اس کے لئے پہلے آپ کو کیلچیم کو سٹرکچر بنانا چاہیے سی اے لکھ کر پہلے شرم میں دو الیکٹرون دوسرے شرم میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اچھا اس کے اگلے شرم میں ایک الیکٹرون دو الیکٹرون تین الیکٹرون چار الیکٹرون پانچ الیکٹرون چھے الیکٹرون سات الیکٹرون آٹھ الیکٹرون دو آٹھ تس اور آٹھ اٹھارہ ہوں گے اور آخری شرم میں دو الیکٹرون ہوں گے یہ دونوں دور دور ہو کے رہیں گے ایک ادھر رہے گا ایک ادھر رہے گا ٹھیک ہے اچھا یہ کیلچیم کا سٹرکچر بن گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے دو الیکٹرون نکال دینے ہیں تو ہمارے پاس آجا گا سی اے پہلے شرم میں دو دوسرے شرم میں ایک دو ایک دو تین چھر پانچ چھے سات آٹھ اور یہ سی اے پلس ٹو آئین ہمارے پاس بن جائے گا اور سات میں اپنے پلس ٹو الیکٹرون جو ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں صحیح یہ ہے کیلچیم آئین فرمیشن اسے کہتے ہیں کیلچیم آئین آپ کی بھک میں بے شخص سوچ رہو گے کہ بھک میں ہماری اتنے زیادہ نہیں ہیں یہ سر ہمیں زیادہ کروا رہے ہیں بلکل میں زیادہ کروا رہوں بلکل میں زیادہ کروا رہوں اگر آپ کو اس پر پریکٹس ہے تو آپ کو یاد کرنے کی یا رٹہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی گی بہت ہی آسان سی باتیں ہیں میں نے تھب رول پر بتایا میں نے کہا ہے کہ صرف پہلے شرم میں آپ نے دیکھنا ہے سوری آخری شرم میں آپ نے دیکھنا ہے ایک الیکٹرون ہوگا تو فارغ کرو دو الیکٹرون ہوں گے تو نکالو تین الیکٹرون ہوں گے تو نکالو یعنی جس کے آخری شرم میں ایک الیکٹرون ہوگا دو الیکٹرون ہوگا تین الیکٹرون ہوگا وہ آپ کے پاس پوزیٹیف چارج آئین بنائیں گے وہ ایٹم جن کے آخر میں ایک الیکٹرون دو الیکٹرون یا تین الیکٹرون آئیں گے تو وہ پوزیٹیفلی چارج آئین بنائیں گے وہ پوزیٹیفلی چارج آئین بنائیں گے سب کچھ مکس ہوئے ہوئے دماغ میں پوزیٹیفلی چارج آئین بنائیں گے ٹھیک ہے اچھا چلیے اب آپ کو ایک اسائیمنٹ دیتا ہوں ہومورک اسائیمنٹ دے دیتا ہوں آپ کے متھے لگا جاتا ہوں ایک اسائیمنٹ وہ آپ کریں گے تو آپ کو مزا آ جائے گا آپ کو چس آ جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ نے اس سے پہلے کی ساری اسائیمنٹ کی ہیں تو یہ اسائیمنٹ آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیں گے کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ نے پہلی کے اسائیمنٹ ہی نہیں کی تو پھر آپ کا اللہ ہی بلا کرے چلیے اسائیمنٹ یہ ہے آپ کا ہومورک یہ ہے کہ آپ نے لیتھیوم آئین فرمیشن وہ تو دسکرس کرنی ہے بریلیون آئین فرمیشن وہ دسکرس کرنی ہے بی پلس ٹو آئینiyi دھانا ہے بوران پلس ٹھئی آئین یہ تو میں نے کروائے ہوا سوڈیوم آئین فرمیشن وہ آپ نے دسکرس کرنی ہے اور اینے پلس اون آئین اچھا اس کے بعد آپ نے ارمجی پلس ٹو آئین فرمیشن ارمجی پلس ٹو آئین بنانا ہے سی اے پلس ٹو آئین آپ نے بنانا ہے آپ نے کے پلس ون آئین بنانا ہے اور اے ایل پلس تھری آئین آپ نے بنانے ہیں یہ آپ نے مجھے بنا کے دکھانے ہیں کیسے بنیں گے یہ میں آپ کو اے ایل پلس تھری یہاں پہ بنا کے دکھا دیتا ہوں اے ایل پہلے شل میں دو ہوتے ہیں دوسرے شل میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دو اور آٹھ تس اور آخری شل میں ہو جائے گا ایک دو تین بھائی اب انڈرسٹورڈ ہے میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا کہ اٹامیک نمبر سے مجھے پروٹانز کا پتہ چل رہا ہے اور اٹامیک نمبر سے مجھے الیکٹرون کا پتہ چل رہا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اٹامیک نمبر کیا اور اس کے اندر کے تھرٹی اس کے اندر الیکٹرون کتنے آتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو یہ تھرٹین ہے اٹامیک نمبر تھا اس کا اس کے آخر میں تین الیکٹرون ہیں میں نے پہلے تھمرو لباد پسائی تھی جس کے آخر میں ایک الیکٹرون ہو دو الیکٹرون ہو یا تین الیکٹرون ہو اس میں سے الیکٹرون کو باہر نکال دیں آخری شرم میں تین الیکٹرون موجود ہیں یہ اس رول پہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب اس میں سے تین الیکٹرون آپ نکال دیں بھائی تاٹا بائی بائی تین الیکٹرون کو کر دیں تو اے ال یہ ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ یہ ہو گئے ٹھیک ہے اور تین الیکٹرون اس میں سے نکال دی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہول کے اوپر پلس تری چارج آئین پلس تری چارج آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب میرے کچھ بچے جو ہیں وہ یہ پوچھ رہوں گے سر اس پر پلس چارج کیوں آتا ہے یا کسی بھی آئین کے اوپر پوزٹیف آئین کے اوپر پلس چارج کیوں آتا ہے یا کیٹ آئین کے اوپر پلس چارج کیوں آتا ہے تو اس کی ایک لیزن ہے میں یہاں پر دینا چاہوں گا کہ لیتھیم کے پاس کتنے لکٹران ہوتے ہیں دیکھیں لیتھیم کی اگزمپل میں نے ڈسکس کی تھی یہ چلے میں اس الیمونیوم کی اگزمپل ڈسکس کرتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر تھرٹین اس کے اندر تیرہ پروٹان ہیں اور تیرہ الیکٹران اس کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے اب مجھے بتائیے کسی کے پاس تیرہ پروٹان ہو تیرہ الیکٹران ہو چارج کینسل ہو جائے گا اس کے اوپر چارج زیرو تھا اب کیا ہوگا اس میں سے تین الیکٹران یہ والے بھائی لوگ جو ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں رہنا تیرے ساتھ ٹھیک ہے ہمیں انرجی مل رہی ہے ہم کہیں اور جا رہے ہیں تو ادھر رہے تو تین الیکٹران اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں جب تین الیکٹران اٹھ کے باہر چلے جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا یہ تین الیکٹران اٹھ کے باہر جائیں گے تو یہ جو پیچھے تھرٹین ہوں گے تھرٹین میں سے جو دس ہیں وہ ان کے چارج کو تو کینسل کر دیں گے جو باقی تین پروٹان موجود ہیں وہ کسی ان کو بیلنس کوئی بھی نہیں کرے گا تو وہ پلس تری چارج جہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا یہ تنیسی ایکسپلینیشن ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک دیکھا کریں کینڈلی ویڈیو کو انڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کے سارے کنسلٹ کلیر ہوں میں صرف آپ کو سکھانے کے لیے آتا ہوں ہو سکتا اپنے اس ویڈیو کو سکتا اپنے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھا کریں